حضرت بلال کو ازاد کراتے وقت بہت قطیر رقم بہت بڑی رقم حضرت بلال کو چھڑانے کی دی کیونکہ اس زمانے میں بندے بکھتے تھے جیسے برطن یا کپڑے یا جو چیزیں بکھتی ہیں اس طرح انسان بکھتے تھے عورتیں بکھتی تھی جو مرد ہوتا تھا اس کو غلام کہتے تھے جو عورتیں ہوتی تھی ان کو عمت یعنی باندھی کہتے تھے اور جیسا بندہ ہوتا تھا اس کی خوبصورتی اس کی طاقت اس کا لباس جس طرح آپ گاڑی خریدتے ہیں جیسا موڈل ہوتا ہے بیسی اس کی قیمت بڑھتی ہے آج اگر آپ پچاس لاکھ روپے کی جو نئے موڈل کی گاڑی مل رہی ہے آپ انیس سو بہتر ایک ست اور پینسٹ کی گاڑی خریدیں کوئی کہے گا یہ کیا کیا آپ نے یہ گاڑی تو ایک ڈیڑھ لاکھ روپے میں بھی نہیں ملتی اس سے بھی سستی ہے اور آپ نے پچاس لاکھ روپے اس گاڑی کے اوپر دے دی ہے تو جیسے موڈل کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس گاڑی میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کی شخصیت اس سے آیا ہوں گی نئی گاڑی میں بیٹھیں گے تو لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ مالدار ہے کیونکہ گاڑی ایک لباس کی طرح ہے مکان ایک لباس کی طرح اس سے آپ کی قدر و قیمت اور شان کا اظہار ہوتا ہے تو اسی وجہ سے جیسے گریڈ بڑھتے ہیں اور گھڑتے ہیں اس طرح اس کی قیمت بھی بڑھتی ہے اور گھڑتی ہے یہی چیز کو آپ کمپیر کر لیں اس دور میں جو غلام بکتے تھے غلام کئی قسم کے ہوتے تھے کوئی مصری غلام کوئی شامی غلام کوئی یمنی غلام جیسے ان کی بدنی ساخت کیونکہ اگلا دیکھ کر بڑا مرعوب ہوتا تھا جس طرح آپ کی گاڑی کو دیکھ کر کوئی مرعوب ہو آپ کے گھر کو تو اس زمانے میں بندہ یہ تو بڑا امیر ترین آدمی ہے اس قبیلے کا غلام اس قبیلے کا بندہ اس کا غلام ہے تو اس نے بڑی قیمت دی ہوگی یہ حسین بھی ہے جمیل بھی تو اس سے چلنے والے آقا کی پوزیشن واضح ہوتی تھی اس کا مرتبہ واضح ہوتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں بات یہ سونے کے لئے نہیں سنا رہا ہوں اس آیت کو سمجھانے کے لئے سنا رہا ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرقین مکہ کا ایک سردار امیہ بن خلف اس کے غلام تھے اور وہ حضرت بلال پر بڑا ظلم کرتا تھا یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قریب سے گزرے تو حضرت بلال ایمان لا چکے تھے اور آپ سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ ہو کہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں پر کس قدر ظلم کیا گیا حضرت خباب کا واقعہ کہ ان کو دہکتے ہوئے آکش کوئلوں پر گویا کے لٹا دیا جاتا اور ان کے بدن کی چربی پگل کر کوئلیں بج جاتے تھے حضرت بلال کو گرم ریت پر اللہ اکبر یعنی وہ جس کو آپ سمجھئے کہ پچاس ڈگری سے زیادہ کی گرمی ہے گرم ریت پر حضرت بلال کو لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا جاتا اور ان کا جو مالک تھا امیہ بن خلف وہ یہی کہتا تھا کہ تُو ہمارے بتوں کا ذکر کیوں نہیں کرتا اور تُو ایک خدا کی بات کیوں کرتا ہے نبی پاک قریب سے گجرے اس وقت مسلمانوں کے حالات اتنے گویا کہ آسودہ نہیں تھے کشادہ نہیں تھے حضور قریب سے گجرے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق تھے حضور سید عالم نے حضرت بلال کو دیکھا تو انہیں حضور کو دیکھ کر رونا شروع نہیں کیا کہ حضور میری جان چھڑائی ہے یہ نہیں کہا بلکہ اور زور سے کہنا شروع کیا احد کہ میں ٹھنڈے وقت میں اگر آپ کے ساتھ بیٹھوں تو کہوں اللہ ایک ہے اور یہ ظلم ہو تو میں کہوں کہ ہائے امیہ مجھے چھوڑ دے میں رو رہا ہوں بلکہ حضور کو دیکھ کر اور زور سے بولنے لگے خدا ایک ہے خدا ایک ہے اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں حضور نے جب دیکھا تو سرکار علیہ السلام نے حضرت بلال کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا تھوڑا صبر کر اللہ تیرے لیے کوئی آس راستہ بنائے گا یہ جملہ سن لیا حضرت ابو بکر صدیق میں حضرت ابو بکر صدیق گئے اور ایک بہت بڑی قیمت امیہ بن خلف سے تیہ کی اور جس قیمت پر حضرت بلال کو خریدا اس قیمت میں حضرت بلال جیسا آپ کا ایمان آپ کا تقوی آپ کی بزرگی اپنے مقام پر لیکن ظاہرا جو ماحول تھا اس ٹائب کے غلام کی قیمت اتنی نہیں ہوتی آپ حبش کے تھے آپ کا قد شریف آپ کے معاملات اس کے مقابلے میں حضرت ابو بکر صدیق نے وہ قیمت دی تھی کہ جس قیمت میں بڑے قد کے دراز قد کے مضبوط حسین جمیل غلام ملتے لیکن جو مطالبہ امیہ بن خلف نے حضرت ابو بکر سے کہا ٹھیک ہے ابو بکر تم تو بڑے مالدار ہو تمہارا تو کپڑوں کا تجارت کا کام ہے ٹھیک ہے میں بلال کو چھوڑ دیتا ہوں اتنی رقم مجھے دے تو تو آپ نے بارگیننگ نہیں کی کہ یار اتنا تو ہوتا نہیں ہے جس طرح کہ میں نے بلا تشبیہ گاڑیوں کی بات کی یہ اس بات سے ہٹ کر میں بات صرف سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں یہ موضوع میرا یہاں مکمل ہے سمجھئے مثال کے طور پر اگر آپ بہتر چوہتر کی کار خریدیں اور پیسہ دے دیں اس کو دو ہزار تئیس کے موڈل کا تو اگلہ تو یہ کہے گا نا کہ بھائی آپ نے اتنے پیسے میں یہ کیسے خرید لی جتنا پیسہ آپ نے دو ہزار تئیس کا موڈل ہے پچاس لاکھ کروڑ کی اس میں تو ایسی گاڑیاں سو آ جاتی تو حضرت ابو بکر صدیق کو تانہ دیا گیا کہ جتنا پیسہ دے کر آپ نے بلال کو ازاد کیا اس میں تو کئی غلام آ سکتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس پر خاموشی اختیار کی یہاں تک کہ آپ کے والد نے بھی آپ کو تانہ دیا اور خاموش رہے تو اللہ رب العالمین نے اسی منظر کو یہاں پر بیان کیا کہ وہ سیجنب الاطقا ہم جہنم سے کوسو دور رکھیں گے اس کو جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہیں جو ہماری بارگاہ میں سب سے افضل ہے یعنی سب سے بڑا متقی ہے اللذی وہ ایک وہ بندہ ہے یُعْتِ مَالَهُ يَتَزَكَّعَ جس نے اپنا مال دیا تھا اللہ کی راہ میں پاکیزگی کے لیے اور جب لوگوں نے تانے دیئے ارے یار تم نے بلال کو خرید لیا تو کچھ تو کہنے لگے کہ ابو بکر ایسا تو نہیں ہے تو بہت بڑا بیپاری ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اس کو ٹھک سکے تو بلال جتنی رقم میں بلال کو خرید آئے اتنی رقم میں تو درجن و غلام آ سکتے تھے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی نے ابو بکر کو ٹھک دیا ہو اور کہہ دیا کہ جناب سستی چیز مہنگی بیش دکا نہیں ہے خود بڑے بیپاری ہیں تو پھر رائے لوگوں کی عادی ہوگی آہ چلو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ تو خود بڑے بزنس مین ہیں کیسا سودا خریدتے ہیں کیسا بیشتے ہیں یہ تو اس کے ماہر ہیں اچھا اس میں تو کسی نے بلال ابو بکر کو پریشان اور دھوکہ نہیں دیا لیکن یہ ضرور بنتا ہے کہ بلال سے کوئی کام نکلوانا ہے ابو بکر نے ورنہ اتنا گھاٹے کا سودا کون کرے گا یہ پچیس فیصد لوگوں کے لائے کچھ کی رائے ہو گئی کہ نہیں بلال نے کہیں نہ کہیں ابو بکر کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے اور ابو بکر بڑا نفیس آدمی ہے اس وقت بلال پریشانی میں تھا تو اس کے لئے بہترین موقع آگیا اپنا احسان اتارنے کا تو پیسہ دے کر بلال کو ازاد کر دیا رب نے فرمایا وَمَا لِيَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا یہ لوگ جو بگ بگ کر رہے ہیں ان کو کہہ دو جو اس نے کام کیا ہے وہ کسی سے جزا ریوارڈ نہیں چاہتا میں الگ الگ کر کے آیت کو کھول کھول کے ایک ایک حصہ بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے تو پھر ابو بکر نے یہ کام کیوں کیا اتنے ذہین اتنے بڑے بیپاری اتنے بڑے سمجھدار تو اتنا بڑا مال دے کر ایسا سودا کیوں خریدا اور اگر بلال ان کے کسی کام کے نہیں ہے بظاہرینی ذات کے لئے کوئی ان کو بلال سے کوئی کام نہیں نکلوانا یا بلال نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا تو بھائی اتنا بڑی رقم کوئی ایسی دے دیتا ہے تو اللہ نے اس کا جواب دیا اللہ ابتغا وجہ رب العالی صرف اس نے اپنے رب کی رضا کے لئے کام کیا اور واللہ صوف یردہ اور اس کا رب اس سے راضی ہو گیا